اسلام علیکم دوستو میں ارجو مند رعوفہ آپ کی خدمت میں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ حاضر ہوں ابھی ہم پارکیو سٹی اسلام آباد کی سائٹ وزٹ پہ گھوم رہے ہیں اور ڈیفرنٹ وی لاکس وغیرہ ویڈیوز بنا رہے ہیں جو کہ آپ کو شیئر بھی کر رہے ہیں آج ہم نے سوچا ہم آپ کو ایک انٹرسٹنگ اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور اس انٹرسٹنگ اپ ڈیٹ کا آپ کو آئیڈیا تو تھامنیل سے ہو ہی گیا ہوگا اور وہ یہی ہے کہ کیا عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو ان کو نہ جانتا ہو دنیا کے اندر ایک انفلوینس رہا ہے ان کی آواز کا جادو رہ چکا ہے اور ابھی بھی ہے ماشاء اللہ سے تو آج ہم اپنے دوستوں کو انویسٹرز کو اور لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ کیا اگر عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی یہاں پہ رہ رہے ہیں تو وہ کہاں پہ رہ رہے ہیں تو اس کی لوکیشن میں آپ کو بتاتا چلو ابھی جہاں پہ ہم انٹر ہوئے ہیں وہ گیٹ ون سے پارک ویو سیٹی اسلامباد کے گیٹ ون سے انٹر ہوئے ہیں اور ابھی جہاں بالکل راؤنڈ آباؤٹ سامنے آتا ہے بالکل اس کے راؤنڈ آباؤٹ کو گراس کر کے سامنے اے اور بی بلوک آتا ہے میرے رائٹ سائٹ کے اوپر اے بلوک ہے اور لیفٹ سائٹ کے اوپر بی بلوک ہے اور سامنے جو ہے وہ پارک ویو سیٹی کے ٹیریس اپارٹمنٹس ہیں یہاں سے پہنچ کے آپ لیفٹ ٹرن لیتے ہیں اور لیفٹ ٹرن لیتے ہی آپ اسی روڈ کو کانٹینیو کرتے ہیں سامنے تو ابھی ہم آگے چل رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سٹینڈرڈ کا جس ایک پوائنٹ فیسے بتا دوں کہ سٹینڈرڈ یا اس بات سے بھی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ وہاں کس طرح کی کمیونٹی رہ رہی ہے تو ماشاءاللہ سے یہاں تو پارک ویو سیٹی جو ہے نا اس کی جو کمیونٹی ہے وہ بڑے ویل ایڈوکیٹڈ اور ہائی پروفائل یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں تو اس میں آج ایک گھر عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب کا ہے جو یہاں پہ آل موسٹ گریس ٹرکچر اور کمپلیٹ ہو گیا جس اس کی فینشنگ کا فائیو ٹو ٹین پرسنٹ جو ہے نا رہتا ہے یہ سامنے جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ جو عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی ہیں ان کا گھر ہے تھوڑا سا ہم آپ کو سامنے سے بھی دکھاتے ہیں ہم نے پہلے ان کے گھر سے پرمیشن لی ہے ویڈیو بنانے کی اور پرمیشن لینے کے بعد ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ جو ہے نا گھر ہے اس کا تھوڑا سا میں آپ کو یہ شارٹس وغیر آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ان کا گھر کیسا لگ رہا ہے میں نے اس کا 3D ڈیزائن دیکھا ہے لیکن میں انفرشنٹلی اس کو اٹیچ نہیں کر پائے اپنے ویڈیو کے ساتھ لیکن آپ یہاں سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں اب اس کی فینشنگ اور پینٹنگ وغیرہ اس کی جو ہے نا وہ رہ گئی ہے تو یہ اے اور بی بلوک کے بالکل بیک سائٹ کے اوپر ہے مجھے اگزیکٹ اس کا میرا خیال ہے یہ بی بلوک کا کوئی دس مردے کی کٹنگ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا پرومیننٹ جو ہے نا ان کے کارنر میں جا رہا ہے اور پرومیننٹلی جو ہے نا یہاں پہ اتا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کا یہ نام بھی لکھا ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ہے تو بڑا ہی زبردست ان کے جو ہے نا لوکیشن ہے ماشاءاللہ سے جس گھر کے اوپر بھی جائیں اب آپ یہاں سے دیکھیں یہاں سے جیسے اترتے ہیں یہ ہمارے لیفٹ اور رائٹ سائٹ کے اوپر جو ہے نا بڑا کمال کا ویو آتا ہے یہ ہمارے رائٹ سائٹ کے اوپر جو ہے نا بی بلوک ہے اور بی بلوک سے دوبارہ ہم نیچے اتر رہے ہیں سامنے کا ویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے لیفٹ سائٹ کے اوپر جو ایریا ہے یہ پہلے والے ٹیرس اپارٹمنٹس بن رہے ہیں اس کے ساتھ بھی جہاں ابھی ابھی ہم نے یہ بلوک کروس کیا ہے اور ٹریکٹر ٹرالیاں یہ والی چیزیں کھڑی تھی یہاں بھی ٹیرس اپارٹمنٹس سے ہی بنیں گے اگر آپ بھی اپنا فیوچر میں پارک ویو سیٹی میں ایک اچھی لوکیشن کے اوپر اور اچھی کمیونٹی کے اندر اپنا گھر دیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل دیر نہ کریں یہی اچھا ٹائم ہے کم ریٹس کے اوپر اپنا پلوٹ لیں اور ایک اچھی کمیونٹی کا اور اچھے لوگوں کا حصہ بنیں اور آپ بھی اس کمیونٹی سے انجوائے کریں